ہمیں کسی کی پرارتنا کے اوپر کسی مندر میں جانے کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں آدمی چاہت جہاں وہ اگر قانونی مندر ہے تب اور بے قانونی مندر ہے تب ہمیں کوئی دخل اس کے اندر نہیں ہم نہ کسی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ہمارا اعتراض اس کے اوپر ہے کہ چار سو پانچ سو سال سے ایک مسجد ہے وہاں نماز ہو رہی ہے آپ نے اس کو مندر کیسے ہونا نہیں ہمارا اعتراض یہ ہے ہمیں کسی کے مندر میں جانے یا مندر کے بنانے کے اوپر کوئی دخل دے نہیں آپ سو کی جگہیں ایک ہزار مندر بنانے کی بنائیں ہمیں کیا افسرینہ دینا ہے لیکن آپ ہماری مسجد چھین کر کے اس کو مندر اور وہ مسجد جو چار سو پانچ سو سال سے بنی ہوئی مسجد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سے ہمارا حق چھین رہے ہیں ملک کے اندر رہنے ملک ہمارا ہے ہم بھی اس ملک کے اندر رہنے والے ہیں بہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں آپ اگر گوجر ہیں بھی گوجر ہیں آپ اگر تھاکو رہے ہیں تو ہم بھی تھاکو رہے ہیں آپ راجپوت ہے تو ہم بھی راجپوت ہیں آپ جاٹ ہیں تو ہم بھی جاٹ ہیں اس لئے ملک تو ہم تو یہی کے لینے والے ہیں آپ ہم سے ہمارا حق کیسے چھین رہے ہیں یہی بات یہ ہے کہ کوٹ جو عدالت کی جگہ تھی جو قانون کی جگہ تھی جس کی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں جن کے اندر ہزاروں کتابیں ہیں جن کو چھانا جاتا ہے پھٹکارا جاتا ہے اس کا مطلب ہے سب کو آگ لگا دیجئے اور اب ہر کوٹ قانون یا علم کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے اب کوٹ چلے گا عقیدت کی بنیاد کے اوپر آستہ کی بنیاد کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کوٹ کے قانون کا آپ جنازہ نکال رہے ہیں یہ ملک کے لیے مفیقی آزادی کے زندگی کے پہلی مرتبہ بیس کروڑ آبادی کی یہ پہلی ہماری آواد ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قانون کا جنازہ نکال کر کوٹ کی جو ایک شان تھی اس کو ختم کرتا کوٹ کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے ہمارا جو اعتراض ہے وہ یہ کہ آپ نے قانونی اعتبار سے ایک فسرہ کیا یہ دوسری چیز ہے آپ قانونی اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر ہے یہ مندر توڑ کر نہیں بنائی یعنی یہ رام جنم بھومین نہیں ہے جہاں مسجد ہے یعنی جو اس مسجد کے اندر بدھ کو لاکر رکھ رہا ہے وہ مجرم ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد ہم دے رہے ہیں یا کھاڑے کو ہمیں ہمارا حق کا ملائی ہوتا ہے یہ آپ نے بیس کروڑ آدمیوں کے حق کو چھین لیا بزور زبردستی چھین لیا ہمیں اسی کے اوپر اعتراض ہے ہم جو آج احتجاج کر کے یہ کہہ رہے ہیں یہ کورٹ نے اپنی حیثیت کو مجروح کر دیا آپ کورٹ کے اندر انصاف قانون کی بنیاد چلیئے وہاں تک ٹھیک تھا آپ نے مسجد کو لے لیا آپ نے مسجد کو لے لیا مندر کو بنا دیا ہم تو خاموش ہیں اس کا مطلب آج یہ ہے کہ آپ ہر مسجد کو اسی طرح لینا چاہتے ہیں قانون کو آگ لگا دیجئے کتابوں کو آگ لگا دیجئے لاکہ جو فن ہے اس فن کو ختم کر دیجئے اور آگ لگا کر کے آپ آسطہ کی بنیاد کے اوپر لیکن کہ چلے جائیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رخ ملک کی آبادی کا نہیں ملک کی بربادی کا ہے جی ایس ہربل ہولسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص لیہ آیا تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں